لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب میں آباد ہندوستانی اور ہندوستانی چیزوں کا استعمال تو آج کا جو درس ہے اس میں ہماری کانسنٹریشن ہوگی عرب میں آباد ہندوستانی قوموں پر یہ بہت سارے لوگ کے لیے بڑی عجیب اور نئی بات ہے کہ ہندوستانی قومیں عرب میں آباد تھیں اور نہ صرف آباد تھیں ایک عرصہ دراز سے آباد تھیں اور بڑی تعداد میں آباد تھیں تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سندھ اور ہند سندھ اور ہند عربوں کے نزدیک قدیم زمانے سے دو الگ الگ ملک مانے جاتے ہیں اور وہ تغلیب کے طور پر دونوں ملکوں کے باشندوں کو ہندی بھی کہہ دیا کرتے تھے ورنہ عام طور سے سندھ کے باشندوں کو سندی اور ہندوستان کے باشندوں کو ہندی کہتے تھے اب اس میں کچھ لغات کا فرق ہے بہرحال بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عرب میں موجود ہیں لسان العرب کا اگر آپ بتعل نہ کریں اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تئیس تو اس پر بڑی تفصیل سے اس میں بات ہوئی ہے کہ سندھ ایک ملک کا نام ہے اور وہاں کی قوم کو سندھ کہتے ہیں تو لسان العرب میں آتا ہے کہ سندھ ایک مشہور گروہ ہے سندھ اور اس کی جمع اسناد ہے اور سنود بھی ہے اور یوں بھی ہے کہ سندھ جو ہے وہ دراصل چند شہروں کے مجموعے کا نام ہے اور یہاں کے آدمی کو سندی کہتے ہیں اور جمع سند کہتے ہیں مختلف الفاظ ہیں مسند ہے مسندیہ ہے سند ہے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اچھا اب آپ کو ایک اور بات بھی میں نے سیرت النوی میں بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائج سے قبل ابراہ جو ہے وہ یمن کا حاکم تھا اور اس نے مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد وہ ابابیل کا جب ان پر حملہ ہوا جوابی تو اس کے اندر وہ سب ختم ہو گئے اور پھر ابراہ بھی مارا گیا تو ابراہ کے بعد اس کا بیٹا مسروق بن ابراہ یہ یمن کا حاکم بنا اور اس نے اپنے زمانے میں سیف زی ازن کو یمن سے بے دخل کر دیا اور یہی سیف کا میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے سیرت النوی میں ذکر کیا تھا کہ یہ پھر اپنی عرضی لے کر روم گیا بزنٹین امپائر اور وہاں پر جا کے وہ قیسر روم سے ملا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ نے جس شخص کو نجاشی کے تھرو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اس کے بیٹے نے تو ہمیں بے دخل کر دیا ہے تو اب آپ نجاشی کو لکھیں کہ ہمارے معاملے میں انصاف کرے تو اس نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے جب میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں اور ہم اپنے ہم مذہبوں میں کسی بھی قسم کی جنگ نہیں چاہتے ہماری جنگ فارش سے ہے اور اسی کو ہمیں ایک اپنا دشمن رکھنا چاہتے پھر یہ یہاں سے نکل کر ہیرہ آیا اور ہیرے میں جو اس کا دوست تھا اس نے ہیرہ سے اس کو پھر شاہ ایران سے ملوایا کسرہ سے ملوایا تو اب جب یہ کسرہ سے ملنے گیا کسرہ نو شیروان کہ یہاں جب یہ گیا تو اس نے اس سے یہ دریافت کیا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دیا اور وہ بھی غیر ملکیوں نے تو یہ ذرا ان غیر ملکیوں کی مجھ پہ وضاحت تو کرو کہ کن غیر ملکیوں نے تمہیں یمن سے بے دخل کر دیا یہ حبشی لوگوں نے تمہیں بے دخل کر دیا یا سندھی لوگوں نے الحبشد امسرد کہ حبشیوں نے تمہیں بے دخل کر دیا سندھیوں نے تو کسرہ کے سوال سے انرازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یمن میں سندھیوں کی آبادی کس قدر زیادہ تھی اور ان کو کیسی شان و شوقت حاصل تھی کہ یہ اتنے اقتدار میں تھے اتنی قوت میں تھے کہ کسی کو بے دخل کر سکتے تھے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان تھا اور سندھ تھا اور ان دونوں علاقوں کو پھر عرب عام زبان میں ہندی کہہ دیا کرتے تھے اور ہند جو ہے اس کی جمعہ ہنود ہے اور واحد جو ہے وہ اس کا ہندی ہے یہ لفظ ہندی جو ہے پھر مختلف چیزوں کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے کہ مثال کے طرح عود ہندی یعنی ہند سے آنے والا عود سیف محند سیف ہندی یعنی وہاں سے آنے والی تلوار اس طرح اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ استعمال میں آتی ہیں پھر بہت سارے عرب کے شوراں جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ذکر کی اچھا حدیث مبارکہ میں بھی ایک ریفرنس میں آپ کو دے دوں اس زمن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے چند ماہ قبل ہندوستان کے آدمیوں کا حدیث میں تذکر آیا ہے کہ ایک موقع پر جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت نجران سے قبیلہ بنو حارس ابن کعب کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا تھا منہ اولائی القوم یہ کون لوگ ہیں کہ انہم رجال الہند یہ دیکھنے میں تو ہندوستان کے لوگوں کی طرح معلوم ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے واقف ہے اور عرب بھی اس زمانے میں واقف ہیں کہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ ہند کے لوگ کیتھے دیکھنے میں نظر آتے اچالغرض عرب میں ہندیوں اور سندیوں کی مختلف جماعتیں احت رسالت میں موجود تھیں چنانچہ جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے ایک تو ہیں جناب یہ ذت یہ جاٹ جن کو آپ کہتے ہیں جاٹ لوگ اسی طرح جو ہیں مئید ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتاؤں گا ایک ہے سیابجہ اسی طرح اساورہ اسی طرح آپ کا احامرہ بیاسرہ اور تکاکرہ یہ یہیں کے رہنے والے تھے جو ملک عرب میں مختلف کاموں اور پیشوں کی وجہ سے مختلف ناموں سے یاد کی جاتے تھے تو ہندوستان کی مشہور سیاہ رنگ کی جو جنگجو قوم ہے جو سندھ کے علاوہ منصورہ کے اطراف سے لے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھی بلوچستان میں اور ہندوستان کی علاقے پنجاب میں اس کی آبادی تھی یہ لوگ انہی مقامات سے پھر عرب جاتے تھے تو یہ جو ہے جاٹ لوگ تھے تو اب جاٹ کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مکران بلوچستان پنجاب ان علاقوں کے یہ لوگ تھے اور یہ وہاں عرب میں جایا کرتے تھے اور پھر بس بھی گئے تھے وہاں پہ اچھا اسی طرح ایک مئید تھے ہندوستان کی ساحلی قوم ہے یہ جو جہازوں اور کشتیوں کو سمندر میں لوٹ لیا کرتی تھی اس قوم کی بستیاں دریائے سندھ سے لے کر ہندوستان کے سرحدی علاقے اوتکین تک پھیلی ہوئی تھی اور دریائے سندھ کے ساحلی مقامات سے لے کر ملتان تک ان کی آبادیاں تھی بلکہ گجرات اور کوکن کے ساحلوں میں بھی یہ سمندری لٹیرے بکسرت آباد تھے جن سے یہاں کے راجہ مہاراجہ بے حد تنگ آ چکے تھے بعد میں مسلمانوں نے ان کو زیر کیا یہ لوگ شاہان ایران کی فوج میں بھرتی ہو کر عرب جاتے تھے اور ساحلی مقامات میں رہا کرتے تھے تو یوں یہ بھی عرب میں داخل ہوئے ان فوجوں کے ذریعے شاہانی ایران کی فوجوں کے ذریعے اچھا اسی طرح سیاب جاہ ہیں یہ ہندوستان کی مشہور قوم سیاب جاہ کا وطنی تعلق بھی سندھ اور ہندوستان کے ساحلی علاقوں سے تھا خصوصاً سندھ کا علاقہ ان کا مرکز تھا اسی طرح اساورہ ہیں یہ شاہان ایران کی فوج میں سواروں کے حدے پر زیادہ تر آپ کو نظر آتے ہیں اور بڑے ممتاز احتیدار تھے یہ عرب میں رہتے تھے ان میں ہندوستانی بھی ہوا کرتے تھے ان کا وطن سندھ کے ساحلی علاقے سے لے کر سرندیب تک پھیلا ہوا تھا اسی طرح بیاسرہ ہیں یہ بھی ہندوستانی تھے اور عرب جا کر جہازوں کی نگرانی کی ملازمت کرتے تھے یہ لوگ بھی سندھ سے لے کر ممبئی تک کے حدود چیمور وغیرہ کے تک رہنے والے لوگ تھے اسی طرح جو چھٹی قسم ہمارے پاس آتی ہے تکاکرہ یہ آپ جس کو کہتے ہیں نا تھاکر یہ یہ ہیں وہ تکاکرہ تو یہ جو تھاکر ہیں یہ سندھ اور پنجاب کے جنگ جو بادر تھے جنہوں نے ہندوستان پر محمد بن قاسم کے حملے کے وقت راجہ داہر کی مدد میں بڑی بہت دری دکھائی تھی تو یہ مختصرا میں نے آپ کے ساتھ ان ہندوستانی قوموں اور جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اہد رسالت میں عرب میں پائی جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصت کے وقت انہوں نے دعوت اسلام قبول کیا یا انکار کر کے جزیہ دینا قبول کیا اور یا عربوں اور ایرانیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ کی اچھا میں جات جو ہے نا جات ان کے اوپر پھر ایک تفضیلی آپ کو درس دوں گا اگلی دفعہ کہ ان کے بارے میں جو ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے تو پھر ہم یہ جاتوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کیونکہ یہ قوم آج بھی موجود ہے تو اس لیے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ذرا تفصیل ہو پھر اس کے بعد ہم جو دوسری قومیں ہیں ان کی بھی پھر ایک ایک کر کے تفصیل دیکھیں لیکن پہلے ہم جاتوں کے بارے میں اگلے درس میں تفصیل سے ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی